اسلام علیکم کیا حال چال ہیں تو جناب آج بہت سارے کام کرنے ہیں بلکہ میں نے خود ہی پھیلا کے رکھے ہوئے ہیں اور پھیلا کے کیا رکھے ہوئے ہیں سارے کے سارے کرنے والے ہی کام ہوتے ہیں یہ اوون صاف کرنا تھا اور کتنے دنوں سے میں اس کو اگنور کر رہی تھی اصل میں یہ میرا بیکنگ والا بھی ہے اور مایکروویو بھی ہے اور اس کے اندر سے سٹیل باڈی ہے تو جب سٹیل باڈی ہوتا ہے تو یہ اندر سے جلتا بھی ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ یہ مطلب اتنی جلدی صاف نہیں ہوتا ہے تو میں اس کی کلیننگ کا جو بہت ہی آسان ویٹھڈ ہے وہ میں آپ کے ساتھ ایک پہلے بھی ویڈیو میں شیئر کر چکی ہوں تو اس کو میں نے جلدی سے صاف کر لیا مطلب یہ اتنا مشکل نہیں رہا میرے لئے اوون صاف کرنا اس کی میں نے ایک سپری بوٹل بنا کے رکھی ہوئی اس کو میں نے سپری کیا اور برتن دھولیے اور آٹا آیا ہوا تھا اور اس کو ڈالنا تھا ڈرم میں ویسے تو ان کے پاپا ڈال کے دے جاتے ہوتے ہیں مجھے آٹا جب بھی ہوتا ہے تو اس ڈرم میں ڈال دیتے ہیں کیونکہ میری بیک پین کا کافی مسئلہ ہوا ہوا ہے تو مجھے ڈاکٹر نے ویٹ اٹھانے سے منع کیا ہوا تھا تو آج جو ہے ان کی اپنی بھی کمر میں پین تھا اور آٹا ہم نے تھوڑا ہی پسوایا تھا تو میں کس طریقے سے اس کو ڈالتی ہوں کہ چھوٹا سا ایک ڈبا سا ہے اس کو پکڑ کے تو اس کے اندر سے نکال نکال کے تو میں اس کے اندر ڈالوں گی اور جب تک جو ہے نہ ماہم پہنچ گئی اور اس نے نہ بہت سارا جو ہے نہ اور بھی کام میرا پھیلا دیا اس کو بھی کرنا ہے اور اب بھی میری نظر پڑی ہے پیازوں والی ٹوکری کے اوپر تو اس کو بھی میں نے نہ صاف کرنا تھا مطلب کیچن کا بہت سارا کام تھا اور پھر اگر میں ویڈیو باہر کی بھی بنا دیتی تو آپ نے مجھے نہ بتا نہیں کس قسم کی عورت کا خطاب دے دیتا تھا بھوڑ عورت کا کیونکہ میرا باہر بھی بہت پھلاوا پڑا ہوا ہے میں نے اصل میں صوفوں کی چادریں اتار کے تو ان کو واش کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا اور وہ کافی ادھر چکی تھیں اور ایک صوفے کا جو کور ہے وہ تو اس کی جو صوفوں کا کور کی جو شیٹ ہے نا وہ ہے واش ان ویئر ٹائپ کی تھی اور وہ بہت زیادہ یوز ہو ہو کے تو چھج گئی ہے تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ اب اس کو ختم کر دوں جو باقی جو ادھر چکی ہے جن کی سلائیاں ان کو دوبارہ لگاؤں گی اور وہ والا کام بھی پڑا ہوا ہے اور کپڑے دھل بھی رہے ہیں اور ساتھ ہی میں نے سلائی مشین بھی لگائی ہوئی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ماہ ہم نے ابھی آپ ویڈیو اس میں دیکھ رہے ہیں اور یہ مطلب اس طرح کی چیزیں کر رہی ہے کہ وہ نیچے بھی گرائی جاری ہے اور پھر آٹے والے پاؤں کے ساتھ نبائے سارا ٹی وی لانج میں پھیر رہی ہے تو ویسے جو باقی میرے تینوں بچے جو اس سے بڑے ہیں ان کو تو میں خوب خوب ایسے موقع پر ڈانٹا بھی کرتی تھی اور ان کو ایک ازا تھپڑ بھی لگا دیا کرتی تھی اب ماہ ہم آخری بچی ہے اور ایک تو اس کو میں بہت کم مارتی ہوں مجھے اس کی شرارتوں پر ہنسی آتی ہے اور کوئی اتنا مجھے کوئی خاص غصہ نہیں آتا ہے تو میں ابھی اس کو دیکھ کے تو ہنسی جا رہی تھی اور ساتھ ہی میں اس کو انجوائے کر رہی تھی مطلب میرے اندر حمد بھی نہیں ہوتی ہے کہ میں اس کو ماروں یا ڈانٹوں تو ابھی بھی میں اس کی ویڈیو دیکھ دیکھ کے بھی نا مجھے ہنسی آئی جا رہی ہے کہ نا بچے کتنا تنگ کرتے ہیں اور ہم لوگ کتنا ایریٹیٹ ہوتے ہیں مریم اور عمر جب کرتے تھے نا شرارتیں تو ایک دھم سے میں ہائپر ہو جایا کرتی تھی کہ ہائی اللہ یہ اب کیسے سمیٹوں گی اور انہوں نے اپنے کپڑے گندے کر لیا اور اپنا ہاتھ گندہ کر لیا اور اس طرح تو ابھی یہ حالات ہیں کہ میں بھانس رہی ہوں اور ایسے ہی ہوتا ہے مشکل وقت کے ٹائم پر نا ہم لوگ اتنا ایریٹیٹ ہوتے ہیں اور ابھی میں پچھلی باتیں اپنی یاد کرتی میں گھرے لو عورت ہوں اور گھرے لو عورت جو ہوتی ہے نا وہ اسی طرح کی باتیں کرتی ہوتی ہے کبھی اگلی باتیں ذہن میں آتی ہیں کبھی پچھلی باتیں آتی ہیں تو میں سوچ رہی تھی کہ مشکل وقت کبھی بھی آتا ہے نا ہم لوگوں پر تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کب بھر ٹائم گزرے گا اور یقین کریں جب اتنا تجربہ ہو چکا ہے کہ اب دوسروں کو بھی گیان دے دیتی ہوتی ہوں ایک بچہ بیمار ہوتا ہے ایک بچہ گیرہ ہوتا ہے اس کو چھوٹ شدید قسم کی لگی ہوتی ہے اور آپ پرگنٹ ہوئے ہیں اور اس کے بعد میاں سے بھی کھٹ پٹ ہو رہی ہوتی ہے آپ کے مائکے میں بھی کوئی بیمار ہے تو اس کی بھی آپ کی ماں کی آپ کو فکر ہے یا باپ کی فکر ہے یا کوئی بہن بھائیہ میں کوئی بیمار ہے یا کوئی سسرال والی کوئی ٹینشن ہوتی ہے تو ایک دم سے نا وہ ایک فیس ایسا آ جاتا ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نا بس بے بس محسوس کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ٹائم جہاں نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کہ ہم آپ کو بھی نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی کہ بھئی کیسے گزرے گا یہ ٹائم اور عجیب اس طرح کی کنڈیشن اکثر ہو جاتی ہوتی ہے تو پھر وہ وقت بھی گزر جاتا ہوتا ہے آپ کا بچہ بھی ٹھیک ہو جاتا ہوتا ہے آپ کی پریگنسی کا ٹائم بھی گزر جاتا ہوتا ہے لیکن وہ وقت جو ہے نا وہ مشکل وقت جو ہے نا آپ کو بہت کچھ سکھا جاتا ہوتا ہے ہم عورتیں صرف یہی نوٹ کرتی ہیں کہ فلاں نے یہ کہا تھا فلاں نے یہ کہا تھا تھوڑی دیر رکھ کر سوچیں وہ مشکل وقت اپنے ذہن میں لائیں کہ آپ نے کیسے وہ ٹائم گزارا اور کیسے اس ٹائم نے آپ کو اس ٹائم ایک طاقت دے دی مشکل وقت گزرنے کے بعد اس کی خوبی ہوتی ہے وہ آپ کو طاقت دے کے جاتا ہے آپ کو بہت سارے تجربے دے کے جاتا ہوتا ہے آپ کے اندر بہت ساری اور ساری خوبیاں بھی آ جاتی ہوتی ہیں سب سے بڑی خوبی تو یہ آ جاتی ہے آپ کے اندر کہ آپ کو سبر کرنا آ جاتا ہوتا ہے جس مشکل ٹائم پر آپ جب بے سبرہ کر رہے ہوتے ہیں اپنے آپ کو بے سبرہ فیل کر رہے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو بعد میں آپ کو سبر کی اہمیت پتا چلتی ہے پھر دوسری بات آپ کو شکر کرنا آ جاتا ہوتا ہے مشکل وقت میں بے شک آپ شکر ادا نہیں کر رہے ہوتے لیکن مشکل وقت کے بعد آپ کتنی بار آپ شکر کرتے ہیں ہی اللہ شکر ہے کہ میں اس ٹائم سے نکل آئی ہوں پھر آپ کو مشکل وقت کے دوران بھی شکر کرنا آ جاتا ہوتا ہے آپ کو سبر کرنا آ جاتا ہوتا ہے اور بہت ساری ایک خوبی بہت بڑی یہ ہو جاتی ہے ہم عورتوں میں جو ہم گرلو عورتے ہیں ہمیں ٹائم منیجمنٹ کرنا آ جاتا ہوتا ہے مشکل وقت میں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ٹائم کہاں سے اور کیسے ہوگا کیسے ہوگا پھر اس کے بعد آپ ٹائم کی وقت کے آپ کو ہمیت ہو جاتی ہے کہ وقت پر کام کرنے سے کتنی ضروری ہے وقت پر کام کرنا اور وقت پر ساری زندگی گزارنا بہت ساری ہم خواتین جو میری ہی ایج کی ہوں گی وہ اس بات سے اتفاق کریں گی کہ ہم لوگ جب بچے چھوٹے ہوتے تھے تو کتنا چھوٹا چھوٹا ٹائم ضائع کیا کرتے ہوتے تھے لیکن اب ہمیں ایک ایک وقت قیمتی لگ رہا ہوتا ہے اور ہم وقت کو ضائع کیے بغیر ہم بہت سارا کام جو ہے حالانکہ ابھی اتنی حمت نہیں ہوتی ہے لیکن پھر بھی جو ہے نا کام کو سمیٹنا کام کو کرنا آ جاتا ہوتا ہے اور پھر دوسری بات یہ کہ چلے باتوں میں نا میرا جو ویلاغ ہے نا یہ ابھی ختم ہو جانا ہے سوفوں کے کبر ادھڑ چکے تھے وہ میں نسلائی کر دی صفائی بھی ہو گئی ابھی میں کپڑے پریس کرنے کا سوچ رہی تھی ایک دو شرٹس مجھ سے ہوئی ہیں بوڈی خود ہی بتا دیتی ہے کہ اب سارے کام چھوڑ دو اور بس سب لیٹ جاؤ تو چائے بنانے کی بھی ابھی میری حمد نہیں تھی ویسے میرا دل تھا کہ میں چائے بنا لوں اور اب یہ جو ہے نا سالن شام کا تھا ٹائم تو میں سالن ڈال کے لائی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ میں نے آج چکن بنائی تھی چنے کی ڈال ڈال کے تو اب اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ